اعوذ باللہ من شہیط و آن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکائم بارز ایلتھ کیر انٹیپس کے ساتھ سید فرط عباس بخاری آدری خدمت ہے پیارے دوستو آپ کو میں نے موسم بہار کی خوراکیں آرمزاج کے چتر کے بارے میں بتا دیئے ہیں آپ یہ خوراکیں کتیس دسمبر تک دیتے رہیں اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ موسم کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پرانے ساتذہ اکرام تھے ان کا ایک تول تھا وہ تول یہ تھا کہ کالا تتر سہی مستی میں آتا ہے جب شاتوت کے ساتھ اس کا پھل پکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ میرے خیال میں ابھی چیتر کا مہینہ شروع ہوا ہے تو چیتر کے بعد بساک میں جا کے وہ میرے خیال میں بساکی کی کوئی آٹھ دس طریق کو وہ پکنا شروع ہوتے ہیں تو تب ہی جا کے چتر جو ہے نا مستیوں میں آتے ہیں بے شمار لوگ میسج کرتے ہیں سوال کرتے ہیں جی ہمارا چتر جو ہے وہ مستی میں نہیں آیا ہمارا چتر نہیں بول رہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سندھی بھائی ہیں نا یہ وہاں پر تو ایک تو موسم اتنا زیادہ سرد ہوتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں گرمی جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے وہ مستیاں کرا کے چتروں کو بلواتے رہتے ہیں اور ان کا ایک الگ سا شوق ہے لیکن ہمارے جو پنجاب میں یا خیبر پخت انخواہ یا گلگت بلتستان کشمیر یا کوٹا کے لوگ ہیں وہ ذرا شوق ان کا مختلف ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تار ہر کسی شوقین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تتر کو چکریوں میں بلائیں تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے چیتر کا مارچ کا یعنی مہینہ جو ہے یہ ابھی چیتر کی میرے خیال میں ابھی تیسری چوتھی ہوگی آج سولہ مارچ دوہزار چوبیس ہے پانچوہ روزہ ہے بروز ہفتہ بھی ہے اور اس دوران میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تتر تھوڑے تھوڑے بولتے ہیں جب آپ ان کو دوپ میں رکھیں مستی میں آتے ہیں تھوڑے بولیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کا گلہ باری ہوتا ہے یعنی کہ ان کی جو بلائی کیا جو ان کے گلے کی آواز ہے وہ مکمل ساؤنڈ نہیں ہوتی نا تو اس مہینے میں یہ جو مارچ کا مہینہ میں اس میں ایک پانی میں نے آپ کو بتایا تھا گلے کا اب آج آپ کو میں ایک اور پانی بتاتا ہوں کہ جن تتروں کے گلے بیٹھے ہوئے ہیں آواز باری ہے یا گلے میں ریشہ بھی آ رہا ہے تو وہ میرے بھائی اس پانی کا استعمال ضرور کریں اور بلکہ ہر کالے تتر کا شوق رکھنے والا بھائی اس پانی کا استعمال کریں یہ پانی جو ہے تین چار دن تو آپ دیں لگاتار ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ پندرہ دن میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ آواز کے صاف کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پانی کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ایک ایک تولہ ہیں آپ ان کو پانچ پانچ گرام بھی آدھ 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 تولہ بھی کر سکتے ہیں لونگ ہیں جی پورا لونگ جیسے کہتے ہیں لونگ بعض ہم نسکوں میں لونگ کا سر بتاتے ہیں لیکن آج اس پانی میں لونگ ہوں گے ایک تولہ لونگ ہے ایک تولہ وہ ایک تولہ لونگ ایک تولہ دارچینی ایک تولہ ملٹھی ایک تولہ خولن جان یہ خولن جان جو ہوتی ہے پان کی جڑ ہوتی ہے اور پانچ ادد سبز الائچی ان ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے باریک پیس کے کپڑے میں چھان لیں ٹھیک ہے جی جو باقی چھلکے بلکے بچیں ان کو دوبارہ کوٹیں پھر ان کو ساروں کو چھان کے یا کجاب پورڈر کر لیں یہ پورڈر آپ آپس میں مکس کریں اور اس میں آپ جو ہے نا یہ بنتے ہیں تقریباً چار تولے ساڑھے چار تولے وزن بنتا ہے اس میں آپ ایک چھٹانک گڑ ڈالیں کالا گڑ ٹھیک ہے جی پرانا گڑ بھی ہوتا ہے آپ جائیں گے نا یہ جو بغیر سوڑے کے گڑ ہوتا ہے یہ جلدی کالا ہو جاتا ہے نا تو آپ جہاں کر آنے کی زیادہ دکانے ہوتے ہیں جہاں یہ گڑ منڈی ہوتی ہے وہاں سے آپ کو یہ کالا گڑ اور یہ پنساریوں سے بھی آپ کو کالا گڑ مل جائے گا تو آپ کوٹ کٹ کے نا ان ساری چیزوں کو یہ پورڈر اور گڑ آپس میں ملا کے گولیاں بنا لیں گولی جو ہے وہ کالے چنے کے برابر آپ نے بنا لینی ہے یا سفید چنے کے برابر بھی بنا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ گولیاں بنا کے آپ نے محفوظ کر کے رکھ لیں کسی شیشے کی بوتل میں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے پانی دینا ہے یہ پانی گلے کے ریشے کو بھی ساف کرتا ہے گلے کی سوزش کو بھی جو ہے نا ٹھیک کرتا ہے ورم کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور سونڈ بکس کو بھی یہ پانی ٹھیک کرتا ہے اور اس سے ٹتر کی بلائی بھی بہتر ہوتی ہے اور بہت سارے تطر اس پانی پر مستی بھی کر جاتے ہیں تو یہ پانی جو ہے نا آپ نے ایک گولی ایک پیالی پانی میں لے کے رات کو بگو دینا ہے جی ٹھیک ہے جی بگونا آپ نے رات کو ہے ایک پیالی سادہ باد نہیں پونی پیالی ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہو صبح آپ کو اس کو الکا سا ایک اوبالہ دے کے تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ چھان کے آپ یہ چتروں کو پلا دیں انشاءاللہ آپ کے چتر بہترین آواز ہوگی صاف آواز ہوگی جن کی آواز بیٹھی ہوگی وہ بھی اور جن کی آواز الکی ہوگی باری ہوگی وہ بھی الکی ہو جائے گی صاف ہو جائے گی چتر خوش ہوگا جب اس کے گلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بولتے وقت تو اسے اچکچاٹ نہیں ہوگی گلہ اس کا صاف ہوگا الکا ہوگا تو وہ بہترین بلائی کرے گا تو یہ بڑا خاص استادی اور پرانے مہر اساتذہ کا یہ دیسی پانی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز بتاؤں تو وہ دیسی جڑی بوٹی سے بتاؤں کیونکہ دوسرے تو علاج بہت ہیں انگریزی اور اومیوپیتھک تو بیچ مار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جا سکتی ہیں لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پر ساند آئے گی اور آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ چینل مونٹائز ہو اور سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری ہر ویڈیو جو ہے وہ بروقت اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا شوق بہتر ہوگا اور آئندہ یہ ابھی آج سولہ مارچ ہے تو ابھی پندرہ دن آور باقی ہیں اس مہینے کے تو اس کے بعد یکم اپریل سے آپ کو مستقل جو ہے طاقت کی خوراکیں چتر کو جو آپ نے گرمی میں دینی ہے مستی کے پانی گولیاں وغیرہ ان کا موضوع شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے دوستو آپ سب کا شوق اللہ تعالیٰ پورا کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کامی و ناصر ہو شوق زندہ بات پاکستان پاین دابا موسیقی